موسیقی تیلنگنہ ہائی کوٹ نے ہائیڈرا کے اختیارات پر سوالات اٹھائے ہیں اور اگلے نوٹیس تک جنوارا میں ایک فارم ہاؤس کو گنانے پر روک لگا دی ہے فارم ہاؤس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اسمان ساغہ زکائر کے بفر زون یا فل ٹینک لیول کے اندر ہے رنگا ریڈی سلے میں واقع فارم ہاؤس ایک طویل عرصے سے سیاسی محض کا موضوع بنا رہا یہ بی آر ایس کے ورکنگ پریسیڈنٹ کیٹی رام آراؤ کی ملکیت ہونے کا الزام ہے اس دعوے کی انہوں نے تردید کی ہے پردی پرڈی جو فارم ہاؤس کے مالک ہے عدالت سے روجو ہوئے تاکہ حکام کو اپنی جائیدات کو منطم کرنے سے روکا جائے جو 1210 مربع گس اراضی پر بنی ہوئی ہے انہوں نے دلیل دی کہ انہیں سیاسی وجوہات کی بنا پر کیٹی آر سے غلط طور پر جوڑا جا رہا ہے پردی پرڈی نے کہا کہ لوگ یہ دعویٰ کر کے میری جائیدات پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے کہ یہ عثمان ساغر کے ایف ٹی ایل کے تحت آتی ہے مرکزی حکومت دے 156 کوکٹیل عدویات پر پابندی لگا دی ہے یہ عدویات درد سے نجات بالوں کی نشونمہ اور جل کی دیکھ بال کے لیے استعمال ہوتی ہے یہ دوائیں ملٹی ویٹائمنز، انٹی ایلرجکس اور بہت کچھ کے لیے استعمال ہوتی ہیں بڑی کمپنیوں کی عدویات شامل ہیں تاہم جن عدویات پر پابندی آئیت کی گئی ہے ان کی کمپنیوں نے حکومت کے اس فیصلے کے معاشی اثرات کا ابھی تک اعلان نہیں کیا ہے سپلا، ٹورنٹ، سن فارما، آئی پی سی اے لیپس اور لپین جیسی بڑی فارما کمپنیوں کی کچھ دوائیں اس میں شامل ہیں حکومت کی جانب سے اجاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق ان ایک سو چھے آن فکس ڈوس کمپنیشن عدویات کے استعمال سے انسانوں کے لیے خطرہ لاکھ ہونے کا خطشہ ہے سبرباد پولیش نے انسانی سمگلنگ کے ایک بین الاقامی ریکٹ کا پردہ پاش کیا اور تین افراد کو گرفتار کیا جو کنڈاپور کے ایک مکان میں جسم بفروشی کیا کرتے تھے پولیش نے متاثرہ سترہ خواتین کو بھی بچا لیا جن کا تعلق افریق ممالک سے تھا خفیہ اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے سبرباد کے انٹی ہیومن ٹرافکنگ یونٹ نے گچی بولی پولیش کے ساتھ کنڈاپور میں ایک مکان پر چھاپا مارا اور جسم بفروشی کے ریکٹ کو منظم کرنے والے تین افراد کو پکڑ لیا پولیش نے بتایا کہ منتظمین آن لائن ڈیٹنگ ایپس اور سوشل میڈیا اپلیکیشنز کے ذریعے سارفین کو راغب کر رہے تھے متاثرہ خواتین سیاحتی اور میڈیکل ویزے پر آئی تھی ان میں سے چند کے ویزے ختم ہو چکے تھے بچائے جانے والوں میں چودہ کا تعلق کینیا دو کا یوگانڈا اور ایک کا تنزانیا سے ہے پولیش نے مکان سے نقدی رقم موائل فون اور دیگر سامان کو برامت کر لیا مقدمہ درچکر کے تفتیر جاری ہے اوقات میں خواتین کے لیے شہر میں مفت ٹرانسپورٹ کی سہولت فرام کرنے سے متعلق سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی اطلاعات کو افا قرار دیا حیدرباد پولیس کے مطابق رات دس بجے سے صبح چھے بجے کے درمیان پولیس کو کال کریں تو خواتین کو مفت میں گھر پر چھوڑ دیا جائے گا اس جھوٹے پیغام میں کہا گیا ہے کہ ون زیرو نائن ور پر کال کرنے پر پولیس کی گاڑی آئے گی اور آپ کو لے جائے گی حیدرباد پولیس نے اس پر وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کو رات کے اوقات میں مفت ٹرانسپورٹ کی سہولت کے نام پر جو پیغام پھیلائی جا رہا ہے وہ جھوٹا پروپگنڈا ہے خواتین اس پر یقن نہ کریں ملک کے مختلف علاقوں میں مانسون بارش کا سلسلہ جاری ہے لیکن کچھ ریاستیں ایسی ہیں جہاں بارش نہیں ہو رہی ہے اس کے علاوہ تیز دھوک کی وجہ سے لوگوں کو ایک بار پھر شدید گرمی کا سامنا ہے حالانکہ محکم موسمیات نے ہفتے کے آخر میں دہلی میں بارش کی پیش غیصی کی ہے اس کے ساتھ ہی محکم موسمیات نے پتر پردیش کے مشرق علاقوں میں دو دن تک بارش کا امکان ظاہر کیا ہے محکم موسمیات کے مطابق 28 اگست تک دہلی اور آسپاس کے شہروں میں گھر چمر کے ساتھ بارش کی پیش غیصی کی ہے اس دوران تیز ہوایے چلیں گی اور دن کے وقت بادل چھائے رہیں گے دہلی میں اگلے پانچ دنوں کے دوران درجہ حرارت میں اضافے کا کوئی امکان نہیں ہے کم سے کم درجہ حرارت 25 سے 26 ڈگری اور زیادہ سے زیادہ 32 سے 34 ڈگری کے درمیان رہنے کا امکان ہے پاکستان کے شمالی علاقے میں ڈکیتیوں کے حملے کے دوران گیارہ پولیس اہل کا جام باف ہو گئے یہ حملہ رات کے وقت ایک پولیس چوکی پر کیا گیا ریپورٹ کے مطابق کچھ اہل کا زخمی بھی ہوئے ہیں اور کچھ کوئی یرگہ مال بنا لیا گیا صوبے پنجاب کے ارحیم یار قان زلے میں ہونے والے اس حملے کی ذمہ داری تحال کی تنظیم نے قبول نہیں کی ہے تفسیات کے مطابق شمالی پاکستان میں پولیس کی چوکی پر مسلح افراد نے ریکٹ حملہ کیا یہ چوکی علاقے میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے قائم کی گئی تھی حملہ اس وقت ہوا جب پولیس اہل کا ارگشت پڑھتے اور علاقے میں سرگرم ڈکیتیوں کو تلاش کر رہے تھے